جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہماری باڈی انرجی کا 65% ہمارے سٹومک کی طرف ڈائریکٹ ہو جاتا ہے یہ انرجی جو 65% ہے یہ ہماری باڈی کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے سیل کو ریپلیس کرنا اور ہاؤس کلیننگ کرنا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزے رکھنے کی عادت ہی ڈالیں رمضان کے روزے تو اپنی جگہ اس کے علاوہ بھی نوجوان بچوں کو مردوں کو عورتوں کو روزے رکھنے کی عادت ہونی چاہیے چنانچہ روزے سے انسان کے مسل ری بیلڈ ہوتے ہیں یہ عمل سونے اور روزے کی حالت میں مکمل ہوتا ہے روزے سے انسان کا ایمیون سسٹم زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے بیکٹیریل انفیکشن وائرل انفیکشن اور ٹیومر وغیرہ روزہ رکھنے سے ختم ہو جاتے ہیں روزے سے انسان کی بلڈ شگر کے چانس کم ہو جاتے ہیں روزہ رکھنے سے انسان کا وزن نہیں بڑھتا یہ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ 50% کھانا کم کرنے سے انسان کی زندگی 40% بڑھ جاتی ہے چنانچہ روزہ رکھنے سے انفلمیشن کم ہو جاتی ہے ٹرائی گلائس رائیڈ کم ہو جاتے ہیں کلیسٹرول کم ہوتے ہیں اور باڈی ماس کم ہو جاتے ہیں جو کماری بچیاں ہوں ان کو چاہیے کہ وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں سوم داوودی ایک دن روزہ اور ایک دن افتار ایک دن روزہ ایک دن افتار اس کا اثر پہلے مہینے میں نہیں محسوس ہوتا لیکن ایک مہینے کے بعد اس کا اثر محسوس ہوتا ہے اس سے انسان کے جو دماغ میں نفسانی شیطانی شہوانی خیالات آتے ہیں ایک تو وہ کم ہو جاتے ہیں دوسرا وزن کنٹرول ہو جاتا ہے اور جسم چاہ کو چوہ بند ہو جاتا ہے فیٹی ایسڈز کی جو آکسیڈائزیشن ہے وہ اس سے بڑھ جاتی ہے اس سے انسان کے مسئل مضبوط ہو جاتے ہیں آج کل ایک نئی ریسر چاہی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ڈائٹ کے لیے مشکیں کی گئیں ان میں سب سے بہترین مشک وہ فائی پلس ٹو ہے فائی پلس ٹو کا کیا مانا کہ ہفتے میں آپ پانچ دن نارمل کھانا کھائیں اور دو دن روزہ رکھیں اس کو فائی پلس ٹو کہا گیا اس کا فائیدہ یہ ہوتا ہے کہ دو دن روزہ رکھنے سے انسان کا برین یہ سگنل لیتا ہے کہ میں نے زیادہ نہیں کھایا لہذا وہ مطاپے کی طرف سسٹم کو نہیں جانے دیتا آپ دیکھیں کہ شریعت نے سنوار اور جمعرات کا روزہ اس کو عبادت کہا اگر ہم شریعت ہی پر عمل کرنے لگ جائیں تو ہمیں دنیا کے فائدے تو مفت میں ہی مل جائیں تو بچیوں کو چاہیے کہ وہ ڈائٹنگ کرنے کی بجائے جمعرات اور سنوار کا روزہ رکھنے کی عادت بنائیں اس سے بہتر ڈائٹ اور دنیا میں نہیں ہیں اس سے بریسٹ کنسر سے انسان بچ جاتا ہے اور ویٹ گین کرنے سے بچ جاتا ہے اور اس کی سکن بیوٹی فل ہو جاتی ہے چنانچہ 5 پلس 2 ڈائٹ فارمولا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سکن انسان کی شائننگ رہتی ہے ینگ رہتی ہے اب کھانے پینے کے بارے میں کچھ کوٹیشنز ہیں وہ بھی سن لی دیئے کہ ایچ بائٹ ایز ای نیٹ گین اور لاس ایک کوٹیشن ہے اگر آپ اپنی زندگی لمبا کرنا چاہتی ہیں تو اپنے کھانوں کو تھوڑا کر لیجئے instead of using medicine better fast today fasting cleans the liver kidney breath and flushes the toxic material تو fasting is the key to internal purification کھانے پینے میں beware of harmful salt یہ جو ہم نمک کھاتے ہیں نا یہ بہت زیادہ نقصان دے چیز ہے یہ نمک انسان کے جسم میں ڈائجیسٹ نہیں ہوتا یہ اسی طرح انسان کے جسم سے نکل جاتا ہے ہم اس کو taste کی خاطر کھاتے ہیں لیکن جب وہ سسٹم میں ہوتا ہے تو انسان کے blood pressure کو بڑھا دیتا ہے salt جب انسان کے جسم میں جالتا ہے تو یہ body سے calcium کو use کرتا ہے چنانچہ اگر food کے اندر calcium ہو تو وہ سارا استعمال کر لیتا ہے اور اگر نہ ہو تو پھر انسان کی ہڈیوں سے calcium لے لیتا ہے اس لیے جو بچے potato chips زیادہ کھاتے ہیں salt پی ان کی ہڈیاں کمزور رہ جاتی ہیں اس کی بنیادی وجہ salt ان کے جسم کے calcium کو eat کر لیتا ہے پھر toxic acid crystal جو بنتی ہیں جسم میں یہ joints کے اندر جاتی ہیں اور ان کو stiff کر دیتی ہیں چنانچہ چھوٹی age میں انسان کو joints problem شروع جاتے ہیں اسی طرح ایک دوسری نقصان دے چیز وہ شگر ہے یہ جو ہم white sugar استعمال کرتے ہیں یہ انسان کے لیے healthy نہیں ہے اس کی addiction ہوتی ہے اس لیے جو بندے sweet کھاتے ہیں پھر ان کا دل تھوڑی دیر کے بعد پھر chocolate کھانے کو کرتا ہے تو یہ بھی cigarette کی طرح ایک بیماری ہے لیکن science نے یہ ثابت کیا کہ جو cancer cell ہے اس کے لیے شگر ایک candy کی ماند ہے تو جب انسان میٹھا کھاتا ہے تو cancer cell خوش ہو جاتا ہے اور وہ خوب بڑھتا ہے پھلتا فولتا ہے تو صحت کے خرابی کی ایک وجہ تو زیادہ کھانا اس کا علاج کم کھانا اور دوسری صحت کی خرابی کی وجہ ہر وقت بیٹھے رہنا چھے گھنٹے سے زیادہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ رسک میں ہوتے ہیں بیٹھنے سے انسان کی enzyme production 90% کم ہو جاتی ہے جو انسان بیٹھے رہے ایک منٹ میں وہ ایک کیلوری برن کرتے ہیں دو گھنٹے بیٹھنے سے اچھا پلیسٹرول 20% کم ہو جاتا ہے بیٹھنے سے 50% چربی زیادہ بنتی ہے اس لیے جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کی hips کا size بڑھ جاتا ہے اب اس کا علاج یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ بیٹھنے کے کام کے دوران ہم چلنے کے بہانے بنائیں چلنے سے energy level 150% زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کو چاہیے کہ جب چڑھنا ہو تو elevator سے چڑھنے کی وجہ سیڑھیوں سے چڑھیں یا اگر مال میں گئے تو پارکنگ ذرا دور کریں تاکہ چل کے جانا پڑے اور سمان اٹھا کے واپس لانا پڑے اس طرح ہی exercise ہو جائے مسجد میں چل کے جائیں دفتہ چل کے جائیں exercise کے بہانے ڈھونڈیں عورتیں گھر کے اندر کپڑے دھویں گھر کے کام کریں بچوں کے ساتھ کھیلنا عورتوں کے لیے رسی پھیلانگنا ایک بہترین exercise ہے اس سے ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے نبی علیہ السلام نے سیدہ شریقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ دور لگائی تھی تو گویا بچوں کے ساتھ دورنا یہ بھی ایک اچھی exercise ہے دین اسلام نے exercise کو ہمیشہ پسند کیا ہے چنانچہ بچوں کو بھی exercise کرنی چاہیے سائنس نے یہ ثابت کیا کہ بچوں کو ہفتے میں تین مرتبہ اچھی exercise کرنی چاہیے اس سے ان کی صحت اچھی رہتی ہے جو adult ہوں ان کو بھی چاہیے کہ وہ exercise کریں workout کریں کم از کم ہفتے میں تین مرتبہ دو گھنٹے سے پانچ گھنٹے اگر ہوں تو یہ بہت اچھا ہے اور اگر عمر زیادہ ہو گئی ہے تو older adults کو بھی exercise سے فائدہ ہوتا ہے مگر وہ exercise ایسی کریں کہ جو ان کو جوڑوں کو نقصان نہ دے حتیٰ کہ جو pregnant عورتیں ہوتی ہیں ڈاکٹر ان کو بھی recommend کرتے ہیں کہ وہ بھی چلیں اور جو disabled لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی چلیں تو ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے وہ بھی exercise ضرور کیا کریں اپنے ویٹ کو reduce کرنا اور smart رہنا یہ صحت مندی کا راز ہے عام طور پر مرد اس معاملے میں بہت غفلت کرتے ہیں اور عورتیں اپنے ویٹ کے بارے میں کافی conscious ہوتی ہیں your body is the baggage you carry most of your life the more excess the baggage the shorter the trip جتنا baggage زیادہ ہوگا اتنا trip shorter ہوگا اور انسان کی موت جلدی آئے گی مرد عام طور پر بہانے بناتے ہیں ان کو ویٹ reduce کرنے کے لئے کہیں تو وہ بہانے بناتے ہیں کہتے ہیں I keep trying to lose weight but it keeps finding me میں تو ویٹ lose کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر ویٹ مجھے تلاش کر لیتا ہے بیوی نے اپنے خامن سے پوچھا کہ یہاں فلان جگہ پر